اکشے نومی پر آج بڑی سنکھیا میں مہیلا شردھالو نے بیتی ہاتھا استتحانوان مندر پر آولے کے ورکش کے نیچے ورکش کا پوجن دیا جلا کر اگربتی کپور فول مسچان ورکش پر وستر چڑھا کر سندور سے ٹھیک کر رکشہ سوتر آولے کے ورکش میں باندھ کر پوجا پری کرما کیا جس کے سمبند میں پوجا کرنے آئے مہیلا شردھالو نے بتایا کہ اکشے نومی کا دن مہیلاوں کے لیے سب سے خاص دن ہوتا ہے اس دن بھگوان ورشنو کا آولے کے ورکش میں واس ہوتا ہے آولہ ورکش کے نیچے بھوجن بناتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے گھر سے بھوجن لاکر آج کے دن آولے کے ورکش کے نیچے بیٹھ کر بھوجن کرتے ہیں آج کے دن بھوجن میں بینا لہسن پیاج کا سبزی حلوہ پوری کھایا جاتا ہے اکشے نومی کے دن آولہ پیڑ کا پری کرما ایوم پوجا کرنے سے پریوار میں شک سمردھی کی پرابتی ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ آج اکشے نومی ہے سبھی ہندو دھرم کے لوگوں کو اس پرو کے بارے میں جاننا چاہیے خاص کر جو آج کی یوہ پیڑی ہے اکشے نومی پر بچپن سے اپنی ممی کے ساتھ آ کر پوجا کرتے تھے اس دن پوجا پاتھ کرنے سے شک سمردھی کی پرابتی ہوتی ہے اس سمرد میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پوجا کرنے آئے محلہ شدھالو ایوم حرمان مندر کے پوجاری نے کہا محلہ شکریہ 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 موسیقی 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 یہی مطلب بھگوان کا بنایا ہے اس میں آج کے دن پوجہ کی جاتی ہے فل چڑھا دیجے مٹھائی چڑھا دیجے آمنا چڑھا دیجے آج اچھے نومی ہے اور آولے کو امرت فل بھی کہا گیا ہے آولے میں کئی پرکار کی گوڑ پائے جاتے ہیں لوگوں کو شریر کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے یہاں پہ لوگ اس پیڑ کی پوجہ کرتی ißtی مانتہ ہے کہ یہاں پہ وستر دھوپ، اگربدتی… چندن… کپور अگربدتی… آدھی…. رچھauseTION tour… آدھی.. چڑھا کے ہم لوگ یہاں پر بیدھی پورک پوجہ کرتی ہیں یہاں پہ عورتیں کافی ماترہ میں کتھا ہوئی ہیں اور یہاں پہ میتھے کا بھوک لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ میٹھے کا بھوگ جرور لگایا جاتا ہے اسی لیے اچھے نومی کے دن اور اچھے نومی کے دن ویسے لچمی جی کا بیویاس ہوتا ہے اس پیڑ کے آولے کے پیڑ کے نیچے اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ بوجن کریں اور اس کی معنیتہ بہت ہے یہاں پہ ایک کہانی بھی ہم لوگ کہتے ہیں جس میں بیٹا بہو اور ساس کی کہانی ہوتی اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساس کی پہلے لوگ ساس اتنی اتنا وہ عورت دان پونے کرتی ہے کہ اس کی بہو کو یہ چیز اچھا نہیں لگتا ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ماں تو اتنا دانے پونے کر رہی ہے کیا کہ میرا سارا دھم تو لٹائی دے گی ہے ایک دن ایسا ہے کہ اپنی ماں کو یہ لوگ جنگلوں میں چھوڑ آتے ہیں تو وہاں پہ پہ پھر وہ ایک آولے کے پیڑ کے نیچے یہ عورت روتی ہے تو رونے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ساچھات آولہ مہرانی اوپستید کہتی ہے کہ یہ عورت کا دن اچھا ہو جاتا ہے پھر وہ سادہ برت رکھتی ہے سادہ برت کرنے کے بعد وہ پورے نگر میں آئیوجن کر دیتی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بھوجن کرنے آئے یہاں پہ لوگ جاتے ہیں پھر اتفاق سے اس کی بہو بھی وہاں پہنچتی ہے دیکھتی ہے اپنی ساس کی سیوہ کرتی ہے تو وہ پہچان جاتی ہے اپنی ساس کو تو پھر رونے لگتی ہے کہ پھر اسی طرح کہتی ہے کہ چلیے کوئی بات نہیں ماجی اب ہمیں بھی یہ چیز سمجھ میں آ گیا ہے کہ آبلے کی پوجا کرنی چاہیے اور دانے پون بھی کرنے چاہیے آبلے کا دان بھی دینا چاہیے کاتنگ ماس میں بہت حصہ رہتا ہے اس میں ہم کو تو بچپن سے حصہ تھا اور آج بھی اتنا برکار ہے میرا نام بینا پانڈے اچھے نامی پہ بہت مطلب دھارمی ہم لوگوں کا مانتہ ہے کہ آج کے دن بھگوان بچڑو بھگوان بچڑو آ کے آولے کی پیڑ کے نیچے بسرام کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ ان کا پوجا کرتے ہیں آولہ چڑھاتے ہیں اس دن سے آولہ ہندو دھرم کے انصار اسی دن سے آولہ کھانا چاہیے یہی پوجا ہوتا ہے اور اس کے بعد سے بھگوان دے اتنی ایک بہت بہت زیادہ مانتہ ہے میری امہ دادی جو بھی ہیں سب لوگ ہم لوگ جب سے بچپن سے ان کو پوجا کرتے آ رہے ہیں آولے کے بریش کے نیچے بھوجن بنانا پھر بھرامڑ کو اس دن کھلانا یہی پوجا پاتھ ہیں ہم لوگوں کے مانتہ کرنسان بہت ہی فلیت ہوتا ہے آج کارتک ماس کے مہینہ پر وہ مانا جاتا ہے بہت صوبہ دائق مہت مہینہ مانا جاتا ہے پورا ایک مہینہ کارتک چلتا ہے بھگوان لکشمی نارائن کے کرپا سویم ہو جاتی ہے اور آج کی دن میں جو مطلب ورگ ہو مہلائیں ہو ورگ ہو پوروس ہو جو بھی ہوں آج کیلئے پوجا بشیش طور سے مانی جاتی ہے اور آج کی دن میں مالی جی اولا کے پوجا اکچھے نومی ہے اکچھے نومی کے دن میں جو آج کی دن میں پوجا کرتا ہے وہ اپنے ایشوارے کے لئے پوجا کرتا ہے جیسا ہمارے بھگوان نارائن مالی ہمارے لکشمی جی یہ سب ہمارے ساناتنی دھرم دے ہوتا ہے اور ان کا مات پوجا کرنے سے مطلب مالی اولا کے نیچے ہم پوجا کر رہے ہیں یا بھوجن کر رہے ہیں تو یہ ہمارے بھگوان نارائن کے گوز میں سویم بیٹھ کر میں کرتا ہوں کہ یہ مطلب اسے بیسیش طور سے مانا جائے اور اس میں ہمارے ساناتنی دھرم لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں آج ہم لوگ بھی یہ ہمارے بھگوان نارائن کے گوز میں بیٹھ کر یہاں پوجا کر رہے ہیں اپنی ایسوارے کام نہ کھے لے کے اس میں مالی اولا کے میں یہ مالی مٹھا ہے پھل ہے اور مالی دھوبتی ہے دیبتی جلال جلائے جاتا ہے اپنا آرتی پوجا کرتے ہم لوگ اور بشیش طور سے بھگوان لکشمی نارائن کا دھیان کرتے ہوئے یہ بشیش روح سے پوجا مانتے ہیں اور اس میں ہمارا سویم یہ خاص بات یہ ہے کہ سویم ہم لگتا کہ بھگوان کے گوز میں بیٹھ کر پوجا کریں